سید ناصر حسین شاہ صاحب آپ نے بلاول بھٹو صاحب کی بھی گفتگو سن لی اور مولانا فضل الرحمن صاحب نے دو روز قبل فلور آف دا ہاؤس پہ یہ بات کی تھی کہ پیپلز پارٹی کیسی ایسی آئینی ترمیم کی حامی ہو سکتی ہے جب وہ ان پر تنقید کرتے رہے ایج کے حوالے سے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ گورنمنٹ نے آپ سے مشاورت کی ہے کیونکہ بلاول بھٹو صاحب نے پھر وہی بات کی کہ جتنی زیادہ مشاورت ہو تمام لوگ موجود ہو کنسنسس ہو تو بہتری نکل سکتی ہے شاہ صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد دیکھیں اگر آپ جو چیئرمن بلاول بھٹو زداری صاحب نے بات کی یا جو مولانا فضل الرحمن صاحب نے جو بات کی تو وہ اصلاحات کی تو دونوں ہی حق میں ہیں لیکن ظاہر ہے اس کے لئے نمبرز بھی چاہیے اور جتنے زیادہ سب لوگ اس کو سپورٹ کریں گے تو اس کا زیادہ ریزلٹ سامنے آئے گا اب وہ آئینی ترامیم بھی ساتھ ساتھ بات ہو رہی ہے لیکن اس کے ساتھ اصلاحات جو ہیں اس کے لئے تو زیادہ تر یہی لگتا ہے کہ سب لوگ متفق ہیں کہ بہتری کی گنجائش ہمیشہ رہتی ہے اور عدالتوں کا بہت احترام ہے لیکن آپ کے علمے ہیں جتنی بھی پولٹیکل پارٹیز ہیں وہ ہمیشہ اس بات کا کہتے رہے ہیں کہ مثال کے طور پر آج اگر پی ٹی آئی ان کو اس بات کو نہیں سپورٹ کر رہی لیکن اگر آپ پہلے ان کی تقاریر سنیں یا ان کا نکتہ نظر آپ کے ریکٹ پر موجود ہے اگر پچھلے سالوں کی کچھ نکالیں وہ بھی چاہتے تھے کہ اصلاحات ہوں کیونکہ ہر ادارے میں اصلاحات کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ بہتری اس میں آ سکے تو اب نمبرز گیم کی آپ بات پوچھ رہے ہیں تو وہ ظاہر ہے میں تو یہاں سندھ میں بیٹھا ہوں یہاں اسیبلی چل رہی ہے تو مجھے وہاں کا پتہ نہیں ہے لیکن اصلاحات کی ضرورت تو رہتی ہے اب جن حالات میں اصلاحات ہو رہی ہیں تو اس وجہ سے سب کے ذہنوں میں ایف اینڈ برٹس آ رہے ہیں تو جس پہ یہ سارے ٹی وی کے پروگرام بھی ہو رہے ہیں یا میڈیا کے جو ڈسکشنز ہیں وہ بھی سامنے آ رہے ہیں ایک چیز کی میں ضرور ایک سیاسی ورکر کے ناتے جو پارلیمنٹ میں ہوا جس طرح گرفتاریاں ہوئیں ان کو ہم ضرور اس کی مطلب کریں ناصر حسین شاہ صاحب اس پر بھی آگے چل کر بات کریں گے یقیناً وہ ایک بہت ہی انتہائی افسوسناک واقعہ ہے اور ایک متفقہ قرارداد بھی قومی اسیمبلی نے منظور کی ابھی اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ مولانا فضل رحمان سے پی ٹی آئی کے ایک وفد کی ملاقات ہوئی اور اس میں انہوں نے واضح طور پر یقین دہانی کرائی ہے کہ آئینی ترامیم کی وہ مخالفت کریں گے کسی بھی طرح ان کے ساتھ نہیں جائیں گے تو ویسے نمبرز گیم تو یقیناً مولانا فضل رحمان صاحب کے بغیر تو بالکل بھی نہیں پوری ہوتی اگر وہ جاتے بھی ہیں تو تب بھی شاید تھوڑا سا معاملہ ہے لیکن آپ کی کیونکہ پارٹی میں تو باتچیت ہوتی ہے نا تو پیپلز پارٹی کو کہیں پہ آن بورڈ لیا گیا ہے کہ آئینی ترمیم لائیں گے یا کل لائیں گے یا کل آ رہی ہے جی جیسے میں نے ارز کیا کہ میں تو یہاں پہ ہوں سندھ میں ہوں اور ہمارے اجلاس یہاں پہ چل رہے ہیں چیف میسٹر صاحب ضرور تشریف لے گئے تھے اسلام آباد جس میں وہ پرائیم میسٹر صاحب سے بھی ملے ہیں جو ایشیوز ہیں ہمارے یہاں سے ریلیٹڈ چیئرمن صاحب اور پریزیڈنٹ صاحب سے بھی ان کی ملاقات ہوئی تو ان سے ضرور کل میری ملاقات ہوگی تو ان سے ضرور پوچھوں گا کہ سر وہاں پہ کیا ڈسکشن ہوں ہیں لیکن میرے علم میں نہیں ہے ناصر حسین شاہ صاحب ایز ای پولٹیکل سٹوڈنٹ ایک آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ بقائدہ ہیڈ آن جانے کی بات نہیں ہوگی اگر جوڈیشری کے ساتھ اگر اس قسم کے ڈسینز لے لیں گے شاید وہ پرسن سپیسیفک ہوں شاید کسی کو فیور دینے کی کوشش کی جا رہی ہو اور پھر جو فیصلہ آیا ریزرف سیٹس کے حوالے سے تو یہ آپ کو نہیں لگتا کہ حکومت اپنے لیے زیادہ پرابلمز کریئٹ کرے گی دیکھیں ایک تو ابھی تک کوئی واضح طور پر نہیں علم کسی کو بھی کہ کیا اصلاحات ہیں یا کیا کس پہ بات ہو رہی ہے کیا قوانین لائے جا رہے ہیں میرے محترم عمر نیازی صاحب کو تو ظاہر ہے پتہ نہیں ہوگا ہمیں بھی اس بات کا علم نہیں ہے اور یہ سب ایک اندازے لگائے جا رہے ہیں کہ جی جس طرح پرسن سپیسیفک قوانین بنائے جائیں گے مجھے نہیں لگتا کہ ایسی بات ہو اور خاص طور پر موجودہ محترم جو ہیں ہمارے چیف جسٹس صاحب وہ تو کہہ چکے ہیں کہ میں کسی کی کوئی ایکسٹینشن نہیں لوں گا اب بہت سارے دوسرے ایشوز آ سکتے ہیں یہ جب ترامیم یہاں ساری چیزیں سامنے آئیں گی اب تو صرف ایک سوچ ہے نا کہ جی گورنٹ یوں کرنا چاہیے بلکل صحیح فرمایا آپ نے ناصر حسین شاہ صاحب لیکن جو ریزرف سیٹس کے حوالے سے جب فیصلہ ایک آیا ہے اس کے بعد پھر ایک بہت بڑی اس کے فوراں بعد یہ چیزیں سامنے آنا شروع ہو گئیں کہ جناب ایک آئینی ترمیم لائی جائے گی اور اس قسم کی لیجسلیشن کی جائے گی جس میں یہ جو فیصلہ آیا ہے یہ ویسے ہی بلکل مطلب فارغ ہو جائے گا اور آج پھر پالا عدلیہ نے بقاعدہ اس چیز کا نوٹس لیا کہ جی اس پر عمل درامت کیوں نہیں ہوا اور ریزرف سیٹس ہی اس وقت شاید حکومت کے پاس جو ہے وہ ان کو ٹو تھرڈ میجارٹی کے قریب لے کر جا رہی ہے تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ اس فیصلے کے بعد پھر اس تناظر میں اگر دیکھا جائے تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ گورنمنٹ شاید اس فیصلے سے ناراض ہے پریشان ہے جس کی ویسے یہ ساری لیجسلیٹف ایک بزنس سامنے آ رہا ہے جس میں جوڈیشل پیکج ہے آئینی ترامیم ہیں جوڈیشلی کے حوالے سے دیکھیں بہت اعترام کے ساتھ عدالتوں کے لیے بہت اعترام ہے لیکن بہت سارے ایسے فیصلے آئے ہیں ابھی ماضی قریب میں بھی اور اب بھی کہ جن پہ بہت سے تحفظات ہیں سب کو مثال یہ بھی جو فیصلہ ہے یہ ایک حقیقت ہے کہ تمام تر مشکلات کے باوجود پی ٹی آئی سپورٹڈ جو بھی راکین تھے ان کے نمبر زیادہ تھے اسی لیے پاکستان پیپلز پارٹی نے سب سے پہلے انہیں آفر کی کہ گورنمنٹ آپ بنائیں لیکن بعد میں خود میں صرف یہ عمیر نیازی صاحب سمجھتے ہیں سب چیزوں کو میں سب یہ ایس کر رہا ہوں کہ پراپر طریقے کو ایڈاپٹ کرنے میں ہرج کیا رہا ہے اور پھر جب یہ جو فیصلہ آیا تو آئین میں اگر لکھا ہوا ہے کہ تین دن میں کسی نے کوئی جوائن کرنا ہے کسی پارٹی کو جو انڈیپینڈنٹ ہیں تو یہ پندرہ دن کا ٹائم دے دینا کیا یہ آئین کو ری رائٹ کرنے کے بات نہیں ہے آپ کو کچھ عرصہ پہلے میں تھوڑا سی زہمت دوں گا جب پنجاب گورنمنٹ میں جب اسیمبلی میں جب کوئی ووٹ آئے تھے تو جو آئین میں لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی انحرافی کرتا ہے اپنی پارٹی پالیسیز کی لیڈرشپ کی احکامات کی تو اس کو ڈی سیٹ کر دیا جائے گا یہ کہیں نہیں لکھا ہوا آئین میں کہ جو انہوں نے ووٹ دی ہیں ان کو بھی نہیں گنا جائے گا اس طرح کے بہت سارے اس طرح کے فیصلے آئے ہیں مثال اسی فیصلے میں آپ دیکھ لیں کہ وہ جو پلی تھی وہ پلی تھی سنی اطاعت کانسل کی فیصلہ آ گیا حق میں پی ٹی آئی کے اور پھر اس میں یہ ساری چیزیں ہوئیں پھر ایک یہ بھی دیکھیں کہ ہمارے دوستوں نے جو جیت کی آئے تھے ظاہر ہے ان کا طالب پی ٹی آئی سے اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے لیکن انہوں نے اپنے ایفی ڈیوٹ جمع کرائے اسیمبلی میں کہ ہم نے سنی اطاعت کانسل کو جوائن کیا ہے اب وہ دوبارہ ایفی ڈیوٹ جمع کرائے بہت اس میں بہت بحث ہو سکتی ہے وہ جو فیصلے آئے تو ان کا جب اس طرح کے فیصلے آتے ہیں تو پھر بہت ساری چیزیں سامنے آتی ہیں لیکن میں پھر بھی ارز کروں گا کہ عدلیہ کا اعترام ہے اور ان کی ایک جو بات ہے وہ رہنی چاہیے جو بھی ان کی چیزیں ہیں لیکن ان کو بھی یہ ساری چیزیں مد نظر رکھنی ہوں گی کہ جو آئین ہے اور آئین کے تحت یہ ساری چیزیں ہونی چاہیے تو ابھی تک یہ تو کنفرم نہیں ہے نا کہ کیا چیزیں آ رہی ہیں اس لیے یہ بحث اور مباعثیں ہو رہے ہیں اگر یہ جب چیزیں سامنے آئیں گی تو پھر ہی دیکھا جائے گا لیکن میں مجھے یہ ضرور ہے کہ پرسن سپیسیفک کسی قسم کی کوئی نہیں لائی جائے آئینی ترمیر نہیں لائی جائے وہ ہوں گی جی سیسی حسین شاہ صاحب یہی پہ ایک سوال کا جواب دینے کہ آپ اتفاق کرتے ہیں کہ صدر آصف علی زرداری صاحب کا جو چام ہے اور مولانا فضل رحمان صاحب اس کا ایک رویل دیکھیں ہمارے بڑا احترام کا رشتہ ہے مولانا صاحب کے ساتھ پریزیڈنٹ صاحب کا بھی اسی طرح موجودہ پرائیم سٹر صاحب کا بھی اور آپ نے دیکھا ہے کہ موجودہ پریم سٹر صاحب اور ان کی جو پی ایم ایل این ہے انہوں نے تو مل کر الائنس بنا کے الیکشن لڑا ہے خاص طرح اگر سندھ کی بات کریں تو ہمیں تو بڑا سخت ٹف ٹائم دینے کی کوشش کی جس طرح ہم پی ٹی آئی کے جو کینڈیڈیٹ ہیں ان کے ساتھ الیکشن لڑ رہے تھے اس سے زیادہ تو سندھ میں ٹف ہمارا جو مقابلہ رہا وہ تو ان کے الائنس کے ساتھ تھا جس میں پی ایم ایل این جی ایو آئی ایف اور جی ڈی اے اور ایم کی ایم یہ سب شامل رہے ہیں تو ہم سے زیادہ تو قربت کا رشتہ جو ہے وہ پی ایم ایل این کے ساتھ ہے مولانا صاحب نہیں لیکن بین تخابات سے بہت پہلے سے ناراض ہو گئے تھے مولانا فضل ایمان صاحب ناراض ہو گئے تھے اور آن دی ریکارڈ سینیٹر کامران مرزا صاحب نے میرے پروگرام میں بولا ہے کہ چلے ٹھیک ہے سیاست اپنی جگہ لیکن غمی خوشی کے اوپر تو آپ کو جانا چاہیے تھا اور مولانا فضل ایمان صاحب کے ایک ذاتی انتہائی اہم فنکشن پر پی ایم ایل این کا ایک بندہ نہیں تھا زرداری صاحب گئے تھے اس پر آپ کو بھی یاد ہے جی بالکل دیکھیں یہ طالب رکھنا تو پریزیڈنٹ آسف علی زرداری صاحب کو آپ کے علم میں ہیں کہ وہ بڑے اس طرح کے جو بھی کشادہ دل بھی ہیں اور روایتی ہیں سیاسی طور پر اختلافات اپنی جگہ پہ لیکن اس طرح کی جو بھی سلسلے ہوں اور غمی خوشی میں تو ہمارا ویسے بھی رہتا ہے جو کتنا سخت مخالف بھی ہو لیکن اس طرح کی صورتحال میں تو ہم لوگ وہاں پہ ضرور جاتے ہیں اور خاص طور پر خوشی میں چلیں نہ بھی جائیں کسی کی شادی ہو یا کوئی ہو لیکن اگر کوئی خدا نہ خاصتہ کسی کے ہاں کوئی غم کی کوئی صورتحال ہے تو اس میں تو ضرور جایا جاتا ہے اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن آپ پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ قربتیں پی ایم ایل ایم کے ساتھ زیادہ ہیں کافلے صحیح جی جی میں ایک ارز صرف کر دوں جی جی میں صرف ایک ارز کر دوں جی جی مولانا صاحب کے لیے بہت اعترام ہے لیکن ان کی جو ناراضگی ہے وہ الیکشن کے ریزلٹ پہ ہی ہے تو مولانا صاحب جہاں پہ زیادہ ان کا سٹرونگ ہولڈ رہا ہے کے پی کہلے ہیں یا جو بھی دیگر جگہیں تھیں وہاں سے تو ان سے پی ٹی آئی کے سپورٹڈ کینڈیڈیٹ جی تھے ہیں نائنٹی فائی نائنٹی ایٹ پرسنٹ اگر آپ سیٹیں دیکھ لیں جو پہلے مولانا صاحب کے پاس رہی ہیں یا جن پہ وہ زیادہ فوکس کیے ہوئے تھے تو پھر ابھی بھی آپ نے دیکھا کہ انہوں نے جب پی ٹی آئی نے احتجاج کا اعلان کیا یا دیگر تو انہوں نے یہ کہا کہ ہم اپنا علیدہ سے احتجاج کریں گے اختلافات ہمیں بھی ہیں لیکن ہم پی ٹی آئی کے ساتھ مل کر نہیں کریں کیونکہ وہ احتجاج ان کا احتجاج سیٹوں کے لیے ہے کہ ان کے ساتھ رگنگ ہو گئی ان کو سیٹیں نہیں ملیں تو رگنگ ہو گئی تو وہ سیٹیں محترم بیرسٹر میں نیازی صاحب والوں نے جیتی ہیں تو اب وہ اختلاف تو ان کا ان سے بنتا ہے صحیح